عام طور پر میں دو اسکار بتاتا ہوں جن کی حدیث میں بہت تائید ہے ایک تو ہے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر زمین پر جو سورش تلو ہوتا ہے جتنی چیزوں پر ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کو یہ کلمات محبوب ہیں سو دفعہ صبح سو دفعہ شام یہ تیسرا کلمہ اس کو کہا جاتا ہے اس کا ورد کر لینا چاہئے یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد حدیث میں آتا ہے جس نے سو دفعہ یہ کلمات پڑھ لے تو اسے بنی اسماعیل کے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور اس سے زیادہ کوئی شخص نیکیاں کمائی نہیں سکتا اس دن ہاں وہ کما سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھ لے ان کلمات کو یہ بھی بہت زیادہ فضیلت والے کلمات ہیں تو ان میں سے کوئی بھی آپ منتخب کر لیں جس سے آپ کو مناسبت ہو اور ایک تذبیع استغفار کی استغفر اللہ ربی من کل ذنبع و اتوبع لئی یہ ترجمہ مفہوم سوچ کے کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں یا پناہ مانگتی ہوں اور میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں یا کرتی ہوں ان تمام گناہوں سے جو میں نے کی ہیں تو یہ بھی اور ایک تذبیع دروشریف کی پڑھنی چاہیے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں یا یہ کہ مختصر کر لیں یہ مختصر درود ہے یہ صبح 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 شام پڑھ لیں موسیقی